اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب میت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج میں اپنی گرم جرسیاں اور چادر وغیرہ لینے جا رہی ہوں اور یہ دیکھیں میں دیکھ رہی ہوں جرسی اور مجھے نہ کوئی صحیح جرسی نہیں مل رہی میں نے کافی دکانیں ڈونڈی ہیں اور مجھے نہ ریبٹ بول کی میں نے لینی تھی یہ والی ریبٹ بول کی تھی تو یہ نہ چھوٹی چھوٹی تھی یعنی کہ لونگ نہیں تھی تو مجھے پھر اچھی نہیں لگتی ویسے میرے پاس نہ سویٹریں ہیں چار پانچ ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ چلو دو تین سال ہو گئے میں نے اپنی نہ کوئی جرسی نہیں لی تو اس دفعہ میں نے کہا چلو ایک نیو جرسی بھی لے لیتی ہوں چادریں تو میرے پاس کافی ہیں شال وغیرہ تو جرسیاں میرے پاس تین چار لونگ ہیں اور دو میرے پاس نہ ہفت بازو تھی تو ہزبینڈ کہہ رہے تھے کہ اچھی سی کوئی لے لے تو بس یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کون سی لوں اور کون سی نہ لوں تو ان کے پاس ساری کلیکشن تھی تو یہ مارے گھر کے پاس ہی بزار ہے تو جو ہزبینڈ کو پسند آ رہی تھی وہ مجھے نہیں آ رہی تھی تو جو مجھے آ رہی تھی وہ ہزبینڈ کہہ رہے تھے سہی نہیں ہے تو یہ دیکھیں میں ابھی لے رہی ہوں جرسی تو یہ نہ پتھانوں کے دکان ہیں ان کے پاس نہ بڑی اچھی جرسیاں ہوتی ہیں اور یہ نہ باہر سے یعنی کہ چائنہ وغیرہ کا جو محلوت ہے نا وہ لے کے آتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ نہ ویڈیو بھی بناتی جاتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں تو یہ جو ابھی دکھا رہا ہے یہ بھی ریبڈ بول کی ہے یہ میرے ہزبینڈ کھول رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہہ رہے تھے کہ یہ لے لے لیکن اس کی لیت کافی چھوٹی تھی تو یہ سوفٹ ویسے بہت ہی یہ تھی تقریباً اٹھتی سو کی بتا رہے تھے کہ یہ نہ آپ کو تین ازار میں مل جائے گی تو وہ مسئلہ کوئی نہیں تھا میں نے کہا چلو لے لوں گی لیکن یہ نہ لانگ نہیں تھی پھر یہ میرے ہزبینڈ سٹیچو پہ لگی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لے لو تو میں نے کہا فائنل دیکھتی ہوں کہ میں کون سی لوں گی اور کون سی نہیں لوں گی کلر تو مجھے یہ بہت اچھا لگا ہے تو بس ایک میں نے تیبا کے لیے بھی لینی تھی بلیک کلر میں تو اس نے اوفیس بہن کے جانے ہوتی ہے تو ذرا لونگ لوں گی نا اس کے لیے بھی تو میں دیکھتی ہوں کون سی لوں تو تین چار دکانوں کے تو ویزٹ کر چکی ہوں تو اب دیکھو فائنل کون سا لیتی ہوں اس میں کہتے ہیں یہ وائٹ والی لے لو تو یہ چھتی سو کی کہہ رہا تھا تو ہم لوگوں نے ڈان بھی کر دی تھی لیکن میرا دل تھا اس ریبٹ بول والی جرسی پر تو اب دیکھو میں کون سی لیتی ہوں تو بس سویٹ اور جرسی تو میں نے لے لیا ہے تو اب دکان سے باہر آئے ہیں تو ہیزبینڈ کہتے ہیں کہ ایک شول بھی دیکھ لو تو یہ بھی جرسیاں اچھی تھی یہ دیکھیں میں نے لیا ہے چادر یہ پائے مجھے دے رہا ہے تو شول تھی بڑی اچھی ایزبینڈ کی پسند کی تھی ایک میں نے سٹولر لے لیا تھا گھر میں پہننے والا تو بس آج کر سردیاں ہیں تو گرم میں اتنی زیادہ گرم چیز کوئی نہیں لیتی کیونکہ تھوڑے عرصے کے لیے تو سردی آتی ہے تو فائدہ کوئی نہیں ہے میں نے لیا ہے تو یہ اس نے دیا ہے سولہ سو میں لیکن بہت اچھی تھی یہ نا پڑی ہوئی تھی کہیں ان کے پاس پچھلے سال کی اس لیے نا اس کے اوپر نا ویلویٹ لگا ہوا تھا ان کی جو کناریاں تھی نا اس کے اوپر تو بڑی اچھی لگی ہے ایزبینڈ کو یہ دیکھیں اس طرح کی لوگ تھی اس کی تو شولے تو میرے پاس بہت زیادہ ہیں تقریباً دس پندرہ کے قریب چادریں تھی میرے پاس سردیوں کی پہنے والی اوپر لینے والی لیکن میں نے کہا یہ لے لیتی ہوں تو یہ اچھی لگی ہے ایزبینڈ کو انہوں نے مجھے لے دی ہے تو ایزبینڈ نے لے کے دی ہے یہ والی مجھے چادر کہتے ہیں کہ یہ میری پسند کیا ہے یہ میں نے چھوٹا ایک سٹولر لیا ہے میں نے کہا گھر میں بنا چھوٹی سٹولر ہی لے لیتا ہے بڑی چادر تو گھر میں لی نہیں جاتی تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں آپ یوٹیوب کی فیملی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں کوئی چیز نہ ہوں شیئر نہ کروں تو آج کی میری اتنی سی ویڈیو یہ ہے دیکھیں میں نے لے لی ہے سویٹر تو یہ والی لی ہے میں نے نا اس طرح کی بلیک کلر میں اس میں نا موٹی وغیرہ لگے ہوئے تھے تو یہ قیمت پرائز تو انہوں نے تین ازار کی تھی تو بیچ میں سینہ ٹائس ہو کی دیا یہ اس کے اوپر موٹی لگے ہوئے آپ کو نظر نہیں آرہے ویسے اور ہے بڑی اچھی تھوڑی سی لونگ ہے تو بس یہ والی میں نے لے لی تیبہ کے لیے تو یہ اپنے لیے یہ میں چادر لے لی اور جرسی پہلے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ریبٹ پول والی وہ لے لی تو بس یہ نا ہمیں آگئی ہوں ابھی گار تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے لائک کرنا پلیز چینل کو سبکرائب کر دیا کریں پلیز ویڈیو کو فل ووچ کر دیا کریں تو یہ سٹولر کا یہ کلر ہے جب سٹولر میں گالے کے آئیوں میری بچی کو پسند ہی نہیں آیا اللہ